اسلام علیکم دیا سٹوڈینٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے پیری فیرل نروس سسٹم کی اوپر پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم کو سٹیڈی کیا تھا آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم پیری فیرل نروس سسٹم کو سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو پیری فیرل نروس سسٹم جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ صرف و صرف نروس جو ہیں اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نروز ہوتی ہیں جو کہ میسج لے کے جاتی ہیں یا میسج لے کر واپس آتی ہیں ایک زون جس کے اندر ہوتے ہیں بندل آف ایک زون اس کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیریفیرل نروز سسٹم تو یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلر کی آپ کو شو ہو رہی ہیں سارے کی ساری نروز آپ کی پوری بارڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ نکلتی کہاں سے ہیں یہ آپ کے سی این ایس یعنی کی سینٹرل نروز سسٹم سے نکلی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا برین اور ساتھ میں جو ویڈی پر کالم ہے اس میں سے یہ سارے کی ساری نروز جو ہیں وہ وہاں سے نکلی ہوتی ہیں اب وہ نروز جو آپ کے برین سے نکلی ہوتی ہیں جو آپ کے اس ریجن سے نکلی ہوتی ہیں نروز اور سراؤنڈنگ ایریا میں جار ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا کہتے ہیں کرینیل نروز کہتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ جو جس بون نے آپ کے برین کو کور کیا ہوتا اسے کرینیم بون کہتے ہیں تو وہاں سے جو نرس نکل رہی ہوتی ہیں وہنے کرینیل نرس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سینسری نرس بھی ہو سکتی ہیں موٹر نرس بھی ہو سکتی ہیں اور میکس نرس بھی ہو سکتی ہیں نرس کیا ہوتی ہیں یہاں پیشلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سپائنل کارڈ سے جو نرس نکلتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سپائنل نرس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو سپائنل گارڈ سے نرس نکلتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سپائنل نرس اور ان کی کتنے پیرز ہوتے ہیں تھرٹی ون پیرز جو ہیں وہ آپ کے سپائنل گارڈ سے نکلتے ہیں جبکہ ٹویل پیرز جو ہیں وہ آپ کے کرینیل نرس سے نکلتے ہیں جو آپ کے برین ہے وہاں سے 12 pairs of cranial nerves نکلتے ہیں جبکہ spinal card میں سے 31 pairs of spinal nerves کے نکلتے ہیں اور یہ سارے کی ساری mix nerves ہوتی ہیں تو یہ دیورساند میں رکھنا ہے کہ cranial nerves کی تعداد 12 pairs ہوتی ہے یعنی کہ total 24 ہوں گے اسی طرح spinal nerves کی تعداد 31 pairs ہوگی تو total آپ کے پاس 62 ہو جائیں گی cranial nerves جو ہیں وہ sensory motor اور mix تینوں قسم کی ہو سکتی ہیں جبکہ spinal nerves صرف میکس ہوتی ہیں تو cranial nerves کی بات کریں تو یہ دو پاتھوے سے بناتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر ایک ہے sensory اور دوسرا ہے motor pathway ایک sensory pathway اور دوسرا ہے motor pathway sensory pathway کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو sensory neurons ہیں وہ stimulus کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے central nervous system کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ جو exons ہوتے ہیں sensory pathway کے اندر وہ sensation کو feel کرتے ہیں اور اُس میسج کو لے کے جاتے ہیں آپ کے spinal card اور brain کے اندر ٹھیک ہے تو یہ تو sensory pathway ہو گیا اب اس کے اُلٹ ہے motor pathway motor pathway میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ سے میسج لے کے effector تک پہنچایا جاتا ہے یعنی کہ آپ کے muscles اور glands وغیر ہو گئے وہاں تک جو میسج لے کا جایا جاتا ہے وہ motor pathway سے یعنی کہ آپ کا دماغ جو decide کرتا ہے وہ میسج جو بھیجتا ہے اگلے effector کو تو اُس کو کیا کہتے ہیں motor pathway کہتے ہیں ٹھیک ہے motor pathway جو ہے اس کی two types ہوتی ہیں ایک ہے somatic nervous system اور ایک ہے autonomic nervous system ٹھیک ہے ایک ہے somatic nervous system اور ایک ہے autonomic nervous system تو ہم ان کو باری باری detail سے پڑھتے ہیں تو somatic nervous system کے اندر کیا ہوگا کہ وہ چیزیں ہوں گے جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کی body کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کی خواہشیں مطابق ہوتی ہیں voluntary action ہوتی ہیں آپ کی conscious کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے کے سسٹم کے اندر آئیں گی somatic nervous system کے اندر آئیں گی ٹھیک ہے اور یہ motor pathway جو ہے اس کے اندر ہوگا یعنی کہ میسج جو لے کر آئے گا ٹھیک ہے تو ان کا direct contact جو ہے وہ skeletal muscles کے ساتھ ہوگا آپ کی جتنے بھی skeletal muscles ہیں وہ آپ کی کنٹرول کے مطابق move کرتے ہیں میسا کے دوبر آپ table میں سے glass کو اٹھاتے ہیں keyboard کے اوپر button کو press کرتے ہیں زبان سے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے movement جو ہیں وہ آپ کے voluntary connection ہوتی ہیں آپ کے conscious کے مطابق ہوتی ہیں تو یہ آ جاتی ہیں somatic nervous system کے اندر ٹھیک ہے میسا کے دوبر کوئی آپ کو موقع لگاتا ہے تو آپ بدلے میں اسے تھپن مارتے ہیں تو یہ آپ کے کنٹرول کے مطابق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آ جاتا ہے somatic nervous system کے اندر نیکسٹ ہے autonomic nervous system ابھی دیکھیں نام سزار ہے automatic ٹھیک ہے automatic سے autonomic nervous system ہو گیا ٹھیک ہے اور autonomic nervous system کے اندر کیا چیزیں ہوں گی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ٹھیک ہے without conscious control ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے جو smooth muscles ہیں اور cardiac muscles ہیں تو یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں glenze ہیں تو ہم چونکہ یہ motor path way کے اندر پڑ رہے ہیں تو motor path way کے اندر motor neurons ہوں گے تو وہ motor neurons جو ہیں وہ attach ہوں گے cardiac muscles کے ساتھ smooth muscles کے ساتھ اور glenze کے ساتھ یہ تینوں جو جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی مثال کے دور پر آپ کے دل کی دڑکان آپ کے میدے کے اندر جو moment ہو رہی ہے آپ کی blood vessels کے اندر جو moment ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو یہ کون کنٹرول کرتا ہے autonomic nervous system کے انصر یہ کنٹرول کی جاتی ہیں اب مزید اس سسٹم کو دو حصوں میں ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ہے sympathetic nervous system اور دوسرا ہے پیرا sympathetic nervous system sympathetic nervous system کی بات کرتے ہیں تو sympathetic nervous system کیا ہے جب آپ کے اوپر کوئی emergency situation پڑتی ہے مثال کے دو پر جب آپ کا سامنا کسی کتے سے ہو جاتا ہے تو آپ کی body کے اندر دو قسم کے responses جو ہیں وہ create ہوں گے یا تو آپ اس کو پتھر مار گئے اس کو ڈرائیں گے یا پھر آپ وہاں سے بھاگنے والی کرنے کے اس کو کہتے ہیں fight or flight action ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں fight or flight action یعنی کہ یا تو آپ نے مارنا ہے یا پھر آپ نے بھاگنا ہے تو اس situation کے اندر آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ in control ہوتی ہیں مساق سے اوپر آپ کی آنکھوں کے اندر جو people's ہیں وہ dilate ہو جائیں کہ تاکہ زیادہ روشنی آپ کی آنکھوں کے اندر جائے اور آپ زیادہ اچھے سے دیکھ سکیں speed up heart beat آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے control میں نہیں ہے ٹھیک ہے inhibit digestion یعنی کہ آپ کے مہدے کے اندر digestion کا process اگر ہو رہا ہے تو وہ رک جائے گا اس کے ساتھ increase breathing تو آپ کی سانس جو ہے وہ بھی پھول جائے گی یعنی کہ سانس لینے کا process تیز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سارے کی ساری conditions آپ کے party کے اندر ہو جائیں گی آپ کو fight اور flight action یعنی کہ emergency situation میں تیار کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بیرا sympathetic nervous system تو یہ sympathetic کے بے کل olet ہو گیا یعنی کہ جب آپ کا fight or flight action ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں ساگت اب آپ کتے سے باہ کر واپس آگئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے normalization والا process ہو جائے گا یعنی کہ rest or digest والا process ہو جائے گا تو اس کی جو effects ہوں گے وہ sympathetic nervous system کی olet ہوں گے تو sympathetic میں کیا عورت تھا کہ people dilate ہو رہے تھے ٹھیک ہے اب people contract ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح heartbeat normal ہو جائے گی کیونکہ ہم نے پڑھ رہے کہ normalization کی طرف جاتا ہے آپ کی digestion ہے وہ start ہو جائے گی اور ساتھ آپ کی breathing جو ہے وہ normal ratio کو آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ autonomic nervous system اس کے انترہ آپ نے مزید true system بڑے sympathetic nervous system اور دوسرا ہے parasempathetic nervous system ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں reflex action کی ٹھیک ہے جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی lecture میں تو reflex action ہوتا کیا ہے آپ نے کبھی کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ اگر کسی گرم پتیلے کو لگ جاتا ہے تو آپ جلتی سے اسے کھینج لیتے ہیں لیکن آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا یا پھر یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی نوکیلی چیز کے اوپر بڑھتا ہے تو آپ پاؤں یا ہاتھ بیشتر کھینج لیتے ہیں اس طرح جتنے بھی مومنٹ ہوتی ہیں آپ کی بند ہو جاتی ہیں آپ کے کان کھ 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 آٹومیٹک جاتا ہے تو یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سارے کی سارے آپ کی آتی ہے ریفلیکس ایکشن کے اندر ہوئی اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو ریفلیکس ایکشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو یہ ہے کہ آٹومیٹک خود بہت ہو جاتا ہے امیڈی ایڈ ہو جاتا ہے کوئی این وولینٹری کوئک بھی ہے اور آپ کی خواہش کے مطابق بھی نہیں ہے فکس رسپونس فکس مراد یہ ہے کہ اگر آپ نوکیلی چیز کو ہاتھ لگائیں پیچھے کریں گے پھر اس کے بعد آپ کا سامنا ہوتا ہے تو پھر بھی آپ پیچھے ہی کریں گے یعنی آپ مزید آگے نہیں کریں گے وہ جو میکنیزم ہیں وہ آپ کی ایکشن جو اپلائے کریں گے تو یہ ڈیفینیشن آگئی کہ اٹومیٹک ایمیڈیئٹ کوئک اینوولینٹری فکس رسپونس تو سمیلس اس گار ریفلیکس ایکشن تو اس میں جو آپ کا برین ہے وہ اینوول نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی اپنے کو کی ایکشن لینا ہوتا ہے تو آپ نیوران ہوتا ہے آپ کے پاس چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے سادہ ترین راستہ ہوتا جیسے کیا کہتے ہیں ریفلیکس آرک کہتے ہیں اب اس پروسس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آپ کو سٹرمولیس ملتا ہے سٹرمولیس کیا ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ گرم پتیلے کے ساتھ ٹکرا گیا ہے وہ گرم تھا آپ کو نہیں پتا تھا تو جو گرمی تھی آپ کے ہاتھ کے سنسری نیوران سنس کی اور وہ میسج بیچا سپائنل کارڈ کو جتنی میسج ہیں سپائنل کارڈ سے ہو کر برین کو جاتے ہیں تو جو میسج آیا تھا جن کو سنسری نیوران تو وہ جائے کہ سپائنل کارڈ کے اندر اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ برین کے پاس جائے تو سپائنل کارڈ کے اندر جو انٹر نیوران ہوتے ہیں یا جنہیں اسوسی نیوران بھی کہتے ہیں وہ خود سے اس میسج کو تبدیل کرتے ہیں اور موٹر نیوران کے موٹر نیوران کے ذریعے میسج لے جاتے ہیں ایفیکٹر تک یعنی آپ کے ہاتھ کے مسئل جو ہیں وہ پہ میسج لے جاتے ہیں کو اگر یہاں پہ گرم پتیل کو ہاتھ لگایا یہاں سے سنسری نیوران میسج لے سپائنل کارڈ کو اور سپائنل کارڈ نے ایفیکٹر جلدی سے ریسپونس کو ریسپونس کرنے کے ٹھیک تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر اس حرکت کے بعد ریٹریکشن آپ کے ہاتھ کے اندے کے بعد آپ پریکنگ پین ہوتا ہے پریکنگ پین سے مراج جائے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر تیز درد پروڈیوس ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ جاتی ہے تو آپ کو پین والی فیلنگ آتی ہے تو اس سے پہلے پہلے کیا کیا کہ پین پیلے سے ہاتھ کو کھینج لیا یعنی کہ پین کی پرابلم ہوتی بھی ہے تو اس کے بعد ہوگی پہلے آپ ہاتھ کو کھینج لیں گے تو میں نے جس کہا تھا کہ آپ کے سروائیول ریسمونس کس طرح سے سیدھا سپائنل گارڈ کو جائے گا اور وہاں سے آپ کے فیکٹر کو جا کے سیدھا ہاتھ کو پیچھے کھینج لینا یہ فیکس پروسس ہوتا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ٹھیک تو